دیکھیں ایک اور بڑی خبار نیپال کی ودیش منتری نارائن پرکاش سعود کا بیان ایسیو کی بیٹھک سے پہلے نارائن پرکاش سعود نے کہا بھارت اور چین کے ساتھ رشتوں کو پرات مکتہ دیں گے ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے رشتے خراب ہوں ہم ان کے آنترک مدو پار دخل نہیں دیں گے یہ نیپال کی طرف سے کہا گیا آپ دیکھیں دلی میں ایسیو کی بیٹھک اور نیپال کا جو بیان بہت اہم ہے نیپال بھارت اور چین کے ساتھ رشتوں کو پرات مکتہ دے گا ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے پڑوسی دیشوں سے تناف ہو ہم ان کے آنترک معاملوں میں ہستقشے بلکل نہیں کریں گے ہم بھی یہ چاہیں گے کہ کوئی ہمارے آنترک مدو میں دخل نہ دے پی ایم پوشپ کمل دہل بھارت جانی کی تیاری کر رہے ہیں بھارت سے جل سنسادھن ویاپار جیسے مدو پار چرچہ سمبھف ہے یہ نیپال کے ودیش منترک طرف سے کہا گیا ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حال فلحال میں نیپال کا جو فوکس ہے وہ چین کی طرف زیادہ شفٹ ہوا ہے اس طرف زیادہ گیا ہے چین کی طرف اور اب یہ بیان کہ ہم بھارت اور چین دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میں اوورال ایک بڑا کمپریینسیو نیریٹیف چاہتا ہوں یہ جگانے کے لیے کہ بھارت ورسس چائنہ نہ بھارت کو سوٹ کرتا ہے نہ چائنہ یہ ویسٹن خاص کر یو ایس کا تھوپا ہوا نیریٹیف ہے بھارت اور چائنہ یہ اچھے سے جانتے ہیں ہاں ہمارے میں پولٹیکل ایشوز ہیں بٹ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں اور ایس اگلوبل لیڈر کام کر رہے ہیں اور جب آپ ایس اگلوبل لیڈر اوبرتے ہیں تو آپ کے آج پاس کے جو چھوٹے نیشن سے وہ آپ سے پیکشہ کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے ہمیں سپورٹ ملے تب ہی وہ سروائیو کر پائیں گے رہی بات نیپال میں چائنہ نے کافی فورن پولیسی یا ڈپلومیسی میس کالکولیشنز وہاں کی وہاں کے جو ایمبیسٹر سی وہ کافی انوال ہوئی اس کا ریپرکشن بھی دیکھا چائنہ نے اور نیپال کو بھی یہ پتہ لگ گیا کہ جو صحیح میں ان کا مطر ہے اور لمبے سمیں تک جو سپورٹ کر پائے گا وہ بھارت ہی ہے جو ان کے مول سمسیہوں کو سلیوشنز پردان کر رہا ہے چاہے ابھی ان کے ایک نیتا تھے جو دن کی طبیعت خراب ہوگی تو وہ ایمز میں آئے ہیں دلی میں نہ کہ وہ بیجنگ گئے تو یہ ایک پرسنل ٹچ بھی ہے ایسے ہی آپ باقی جو نیشنز ہیں چاہے وہ شرلنکا یا دلی کی ہے وہ دونوں بھارت اور چین دونوں طرف دیکھ رہے ہیں